اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور حمر تو ہے کہ ہمیشہ خوش رہستے اور مسکرات رہے ہیں میرا نام رحمان انور اور میں ہوں محمد اور دیکھنے جا رہے ہیں پاک میڈیا بھئی اب فینل کے بعد کیسے ان کا ریاکشن ہے کیا سوچ رہے ہیں کیا ہے کرتے ہیں ویڈیو سٹار اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں آے آی ایک 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 بیندر مجھے ہم أنتی Per باتنگ، بولنگ، فیلنگ اگر آپ کو یہ بہت بہت مبارک کر سا ہتا ہے کہ دنیا کی آج کل کی دنیا جو modern day گریٹ کہتے ہیں آئیے کہ ہے تو بھی ایک جانتا ہے تو جب سب نظر کی دیکھنا ہے ہاتھ ساؤ آفریت کا کیا کرتا ہے لیکن ساؤ آفریت کا کیا 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 مجھے آس کے محجر زیادہ اندارہ دیا تھا کہ ترمیزان دو بڑک اگریٹی میں مسا آئے گا کیا ہوئے ساؤ آفریت کیا ہے ہمیں کررے دینا چاہیے جو اندیا سٹال پیر کھل لیا نا یہ آت بات بھی کوئی دی اہا آہ آگلی دس بالوں میں آگلی دس بالوں میں آگلیا کیا ربانہ کیا Jensen کیا یہ کیا وہ یہ ہے ورہاں کی یہ آپ کا ورہاں کی ایک ساکھ ایک ساکھ بھرے پہنے ورہاں کی ورہاں کی اس سلسلسلسلسلسلی کھرا دیا آہ آج آگے ورہاں کی آپ پول ہے اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو اس وقت ہلیا رکنے کا نام ہی لے رہا ہے ورات پولی آجانا سکور کیے اور اس کے بعد انڈی باالنگ کھانے ہی ساتھ افریق آج ورات پولی نے ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ اس کی کہوں ہوں اور کہ بچ سالی باکستان میں بھی بڑا فین پل آگے بہت لوگ پسند گیا جو وہ کرکٹی خوبصورتی ہے انڈیا کے ٹیم کو ساتھ افریقہ ہی ہے جو ٹاف ٹائم دے سکتی ہے لیکن انڈیا نے دکھایا ہے نئی ہم سے کوئی بھی نہیں جی سکتا آپ ورڈ کپی اٹھائیں گے اکسر کو اکسر کو اکسر کیا ہے اکسر کیا ہے اکسر کیا ہے ناستر دوستو جاہن دوستو تیرا سال بعد بھارت نے آج پھر سے ورڈ کپ کی ٹروپی اٹھا لیا ہے اور ٹی پڑی ورڈ کپ جیت میں بھارت نے پیر سے ایک بار اتحاص رچ دیا ہے اور اس بھارت کی جیت کے اگر کوئی نائید رہا ہے آج اس میاچ کا تو بیٹ کونی اکسر پٹل اور ہماری گیند باج رہے ہیں جس طریقے سے آج پہلے تیم کٹ دیو چکے تھے تیٹی پور میں ایسا جاتا کہ بھارت ڈیر سو کے امدر ٹیک نہ ہو جائے اور سعودتو کے بول میں بہت اچھے کر رہا تھا لیکن اس کے بعد اکسر پٹل نے جو باری کو رکھتار دیا اس کے بعد کونی بھی سنگلے اور آخر میں آخر سیوان دوگلو نے جو ہٹی کیا اس کے بعد بھارت 176 ٹارگٹ یہ بطلب حاصل کر پہ جو رہنا سنگلے اور اس کے بعد اس کے بعد یہ سارے جو ٹارگٹ ہے یہ سعودتو کے لیے آسان نہیں ہوا اور ویسا یہ ہوا اور بلکل ہمارے گیند باج کے سامنے سعودتو کا ڈہ گئی اور تیرہ سال بعد بھارت کا سپنا پھر سے پورا ہوا ایک وارڈپپ ٹرپی اٹھانے گا تو دوستو اس میں رکھر پاکستان ویڈیا پر کیا ریاکسان ہے چلیں بھی دیکھ لیتے ہیں میں میں دعوی کا ویڈیو کیا ہے ورلڈ کپ میں آج ورلڈ کپ کی دو تگڑی ترین ٹیموں کا میچ تھا انڈیا اب تک کوئی میچ ہارا نہیں تھا اس میچ سے پہلے بھی ساؤت افریقہ اگر تو سب منتظر تھے کہ آج کے میچ میں کیا ہوتا ہے لیکن انڈیا نے کچھ بھی سوچ کے پہلے بیٹنگ کا فیسنا کیا اور کیا بات ہے دنیا ایک کرکٹ کے اس عزیم کھلاڑی کی جس کو ہم وراغ کوھلی کہتے ہیں سنچن تندولکر کے اپنی کلاس ہے لیکن یہ اپنے دمانے کا بہت بڑا کھلاڑی صحیح بات ہے کرکٹ بھی تبدیل ہوگی یہ سب سچ ہوگی ہے تو پھر سب نظریں تھی کہ دیکھتے ہیں آج ساؤت افریکہ کیا کرتا ہے لیکن ساؤت افریکہ نے کیا کیا باسل بھائی انڈیا گولنگ مجھے آج کے مائچ کا انتظار دیا تھا کہ چلو جا دو بڑی تگری ٹی میں مزا آئے گا کیا ہوں اے ساؤت افریکہ کی ساتھ میرا خیال ہے کہ ہمیں کریٹ دینا چاہیے جو انڈیا سٹائل کے ککٹ کھیل لائے کہ آج پاس کوئی نہیں ہے ہم اپنے آفریکہ کو بلتے تھے کہ وہ ٹیم لگتی ہے جو شاید مقابلہ کرے تو آج وہ مٹھی کے دیر کے دیر کی طرح ساپ کوئی ختم سچن تو ماشٹر ٹا اگر کوئی اس ٹائم پہ کسی کو کنگ کا نام دینا چاہیے وہ سفر وراتی ہے آئے کنگ کا نام جائے کوئی بھی آت پاس لگے پورے انڈیا کو مبالی بار یانٹ کولی کو بہت بڑی اچیمیٹ ان کی کنٹری کا جی ہے ایسا پلیر انڈیا کے ٹیم کو نا ساؤت افریکہ یہ جو ٹف ٹائم دے سکتی ہے لیکن انڈیا نے دکھایا نائی آپ سے کوئی بھی نہیں جائے سکتا آپ ملکاپی اٹھائیں گے ملکاپ میرے کال سے حق دار صحیح ہے نا جو ملکاپی اٹھائیں گے جیسے انڈیا نے پرفورمس دیئی ہے جیسے ڈومینیٹ کیا ہاتھ ٹیم کو لائے ایسی ٹیم کو ڈومینیٹ کرنا کسی ٹیم نے نہیں کیا کمال مولرز کی بڑی ضبرتہ سیفر وہ مرات پولی جنہوں نے پہلے ہوگر چار تین چوک کے بارے مجبور ہوگا ہے سمٹ کے کھلنے پر اور دوسرے ہنگ سے اکشار پٹیل آئے اور پھر اکشار پٹیل کے چھکے آپ نے اور ہم نے سمنے دیکھے اکتس پہ سیٹالیس روش شرما جانتا تھا کہ جو سب سے زیادہ confidence ہے آج میچ کے اندر وہ کس کا ہے اس کو بیدو رائیٹ لیٹ کومبینیچے پراؤ اکشار کو آج باتا تھا اکشار چھکے کرا جنہوں نے اور اکتس پہ سیٹالیس اٹیک پہ اور دوسرے چھکے لگا اکشار نے یہ گیم باب اس انڈیا کے پکش میں کیا اور مرات کا کمال آج کے دن جو ماننا ہوگا مرات کا کمال میں آپ کو بتاؤں اکشار کی بریلیمز میں آپ کو بتاؤں سب سے ویکلنگ جو تھا ایک سال افریکہ کی بولنگ وہ مارگرام تھا وہاں سے چھاند سلوکیا اس نے بلایا جب تک شمسی آئے گا مارا تو شمسی مارا مارگرام شمسی سے پہلے آیا مارگرام شمسی سے پہلے آیا وہاں سے پہلے آیا وہاں سے چھکا دل گھوڑ کے مارا ہے آپ اسی کی تیسی کرتی آپ کو جانتے ہیں جو گیم سنس تا جو گیم ریلیم تھی وہ یہ تھی ہے اکشار کی زیادہ لگ رہی دی مجھے کہ ان کے دیگ لگوں پہلے ہی وہاں سے پہلے ہی کمتر سلوکا اس سے پہلے کہ شمسی آئے شمسی درگا ہے اب اس کے پر شمسی درگا ہے جن میں جنادے پڑے نہیں گئے ہماری دن کے حق پڑے نہیں گئے ان کو بھی دیا دیا کہ وراد نہیں چلا پڑے گا تو دھون رکھنے پڑے گا اور جب وہ چلا تو بھی اپنے بھی روکنے والا کوئی دیدہ کولی کی رات ہوگی انداری پہ بچاش انداری پہ بچاش انداری پہ بچاش کیا ربادہ کیا یمسن کیا یہ کیا وہ یہ ہے وراد کولی یہ ہے آپ کا وراد کولی تو تیس پہ ایک تیس پہ دو چونتیس پہ تین انڈیا وار انڈیپ ڈیپ 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 ڈربل انڈیا وار ازناٹ بریدنگ کوئی لگر بگر اسمان پہ انڈیا ہار گیا خوشیاں بنا رہے ہیں اسمان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ بھول گیا ابو جان نے ابو جان نے کہا تھا پچاس سے زیادہ وراد کولی کرے گا لیکن کون کون بچائے گا بھاپو بھاپو ہے نا 47 رن کی انڈیا کیا چھکے مارے ہیں کیا مزا آیا بھے خوش کر دیا بھائی اچھے پٹیش 72 رنز کی شانڈار پارٹیشپ بار بچیں کرے گا کرے گا کھڑا ہوگا دکھائے گا چاہے یانسن ہو چاہے ربتہ ہو چاہے جو مرضی ہو دکھائے گا کولی کہ میں بادشاہ کیوں ہوں جب سب بہت جاتے ہیں تو ملپین 2.0 آتی ہے جب سب رہ جاتے ہیں تو ملپین 2.0 آتی ہے جب اندوستان موشکل میں ہوتا ہے سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو مراد کولی بتاتے ہیں کہ میں ہوں نہ پین تیس پہ تین آتی ہے پین تیس پہ تین آتی ہے اور لگ رہا تھا کہ یہ تیم سو بھی نہ کر پئے رو ہی تھی شرمہ اوٹ ہو گیا تھا سویا ماریادے اوٹ ہو گیا تھا رشاق پاندھ ہو گیا تھا لگ رہا تھا کہ یہ تیم سو بھی نہیں کرے گی اس سو کی ساؤتھ افرکا بولنگ آ رہا تھا یا جو پڑھ اکس اندیا کو پر سے ہو گیا تھا پیر ایک بندہ ہے جس کا نام ہے بیراد کنگ کو لی بجا دیا پکڑ گیا بجا دیا پکڑ گیا بجا دیا گھنٹا پکڑ گیا ادھر ہمارا وہ دکلی دو دکے کا شیمپو بلا کنگ گھنٹے کا کنگ ہوتا تو وہ کیا کرتا آپ مجھے پتھاؤ کہ اگر ادھر بابر آزم ہوتا اس نے تو پیشک رہا دی تھی ناس کیا کہ تابیس کار فائنل تھیل رہا تھا تو بھئی اسی سیٹویشن کی بابر آزم نے وہ والی تٹھی گی تھی اور بابر آزم ہوتا ہو گیا تھا اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو اس وقت انڈیا رکھنے کا نام ہی لے رہا ہے ورات کولی آج ہمانا سکور کیے اور اس کے بعد ان کی باللنگ کھا گی سات افریقا دیکھیں یہ دو ٹیمیں وہ تھی جو آج میکس کر رہی تھی اب تک اگر ورلڈ کپ اور یہ دو ہی ٹیمیں جو آج پتا اس فینل میں بہنچی آج جن کا مقابلہ ہوتا ہے ہم ایکسپیکٹ یہی کہ رہے تھے کہ ٹیموں کے درمیان کو بہت ہی تغرا مقابلہ دیکھنے کو مرے گا لیکن ون سینڈڈ انکاؤنٹر والاکہ جب رویل شرما نے ٹاوس جی تھی پہلے پیٹری کا فیصلہ کیا تھا لیکن رویل شرما خود جس انداز سے اپنی ٹیم کو فرنڈ سے لیت کر رہے ہیں وہ کمال ہے ان کے ذہن میں اپنا کوئی مائل سٹورم نہیں ہے آج ورات کولی نے ماشاءاللہ بھی میں ماشاءاللہ سے نہیں کہوں گا کہ ساری پاکستان میں بھی بڑا فین کلابے ہوں گا ہم بہت لوگ پسند کر دیں اور وہ کریٹ کی خوبصورتی ہے شاندار انہوں نے تھی سپور کی اور میں کہتا ہوں کہ میں نے تو اپنے ارہ میں جتنے بھی کھلاری دیں لیکن ورات کولی کا میں دیکھتا ہوں جو ان کا انداز ہے جو ان کا انرجی لیول ہے گراؤنڈ کے اندر جو ان کی فٹنس کا لیول ہے وہ ساؤنڈ افریق اور آسٹریلیا سے اٹھے اگر بازو اگر آپ دیکھیں گے آپ کئی سے بھی بہنچ نہیں کریں گے ان کی فٹنس کا لیول فٹنس ان کی تو بہنچی ہوتی ہے وہ جو مین چیز ہے ورات کولی کی ابھی تک کھیل میں ایک کمال قسم کی دلجسپی ان کی انٹینشن ان کی بھوک اس کھیل کی جانے جو دکھائی دیتی ہے وہ ڈراؤنڈ میں ان کی فلڈنگ بتاتی ہے ان کا انرجی لیول بتاتا ہے کہ ابھی پہتیس سال کے تو ہوگے ڈیفیکلٹ پشتی آج کی بلکل یار ایک بہت امیزنگ ویڈیو ہے اور اس میں ایک اچھا مزا تھا یہ ویڈیو دیکھنے میں سب سے زیادہ کیونکہ بہت محنت کر کے ایک ساب کو اکٹھا کر دیتا ہے لیکن جو چاچا بار بیٹھا ہوتا ہے وہ کئی درختوں کے آگے وہ صحیح زور لگاتا ہے ایسے ایسے کار کے پتہ نہیں کتنا زور اس چاچے کے اندر ہے وہ صاحب بھی لیکن صحیح ہے یار صاحب سارا دیان جو ہے سارا زور ہے نا وہ ویڈا کولی پاری دے رہے ہیں کہ کتنا اچھا وہ کھیلے ہیں بڑے محنت کا ایک بڑا کھلاڑی اور پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ ایک کتنا اچھا وہ ایک کھلاڑی ہے اور ایک ایسے وقت میں وہ چلا ہے کہ جس وقت بہت بہت زیادہ ضرورت تھی ویڈا کولی کی اور وہ آج ایسا میچ کھیل ہے پوری ٹیم کی جو ایک بہت زیادہ محنت ہے بہت اچھی فیلڈنگ تھی ایک بالنگ تھی ایک بیٹنگ تھی صاحب نے بہت یار نا ایک مذہب کرا ہے نہیں واقعی ایسے یار ایک پاکستان کی بات کرے تو ایک سٹار سے بھئی ہے ایک ورلڈ کپ سے باہر نکل گئے تھے تو یہ ایک فریڈم ہو گئے تھے چاہے جس سیڈ پر جائے ہمنا سکون سے میں ہی دیکھتے تھے جو جیتا ہے جیتے جو ہرتا ہے لیکن ایک انڈیا کا محنت کافین کے لیے امپورٹنٹ ہوتا تھا کیونکہ ایدھر بھی کچھ لوگ تھے جو مطلب کہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک انڈیا آگے ہے کیونکہ ایک ٹھیک ہے ایک بہت بڑا ایک ٹرافی ایک مارجن ہوتا ہے ایک جیتنا تو وہ ایک انڈیا کافی دنوں سے کافی سالوں سے چیز سے ایک محروم رہا ہے لیکن ایک دم سے بھئی ورلڈ کپ میں جانا ایک دم سے بھئی ساری ٹیموں کو راہ کر گئے ہیں لیکن بہت بھئی چٹکا تھا جو ایک نا ایک لگنے والا تھا لیکن شکر ہے بھئی راہ لے گیا وہ ایک کلاس انجاب اونڈو ہے بلکل ایسی یہ لیکن نہیں ہے کہ بھئی پاکستانی میڈیا کی بات کریں تو یہ تو فلی ایک جو انا اس آور کے بعد ایک جتا کے بینک گئے تھے کہ میں جو انا وہ ٹویٹر کے اوپر تو وہ آپ سوچ نہیں سکتے انہوں نے ایک 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 تہم جا دی تھی پوسٹوں کی کہ سوزہری بات ہے یہ ایک جو انا وہ مطلب وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ٹیم کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اس طرح ان کو تین ٹیموں کو سپورٹ کرنا پڑا پہلے اسٹریلیا کو انہوں نے کیا ساتھ ہی اس کے بعد انگلنڈ کو کیا اور تھرڈ جو انا اب یہ ساؤتھ فریقہ کی طرف تھے اور ایک جو انا وہ کال کسی نے لکھا ہوا دا کہ یہ نپوسر جی سیڑ کے پر بھی جاتے ہیں ان کا اثر لے جاتے ہیں لیکن وہ باقی بہت صحیح ہوئی ان بیچاروں کا بھی صرف رات کو انہوں نے لیا ہے برحال ایک وسیم اکرم کی بات کرے تو ان کا بھی اچھا رہا ہے آج کام ران اکمر بڑا ہے ایک پیارے تکیس کو ہمبل مانکر بیٹھا بنا رہا ہے یہ بکتر کا اچھا رہی بھی ہوتا ہے وہ زہر بات ایک بڑے کھلاڑی رہے ہیں اور ایک توہات اچھے انہوں نے دیتے ہیں باقی کچھ ایسے یہ ہے وہ مطلب آج بھونگی کیسے بھی نہیں ماری اور دل پر پتھر آج کوئی نہ کوئی نہ کوئی مارے گا ضرور ابھی شروع ہے ابھی ابھی ایک دو دن میں آستا آستا جو ہے نا وہ جب کھمار ہوترے گا نا ان کا نہیں جو لٹر بٹر ہے نا ان کو ایک گیارہ وجہ کے بعد سٹوڈیو سے نکال دیتے ہیں کہ جا کر سو جو زیادہ تر نا ایک اچھا نہیں بولتے لیکن جو ایک اچھے مطلب کہ ایک رویو کر جاتے ہیں وہ ان کو تھوڑی دیر بٹھا لیتے ہیں کہ شاید جیز دی جائیں تو آپ کچھ اچھی باتیں کر دیں تو اس لئے یارہ وجہ کے بعد نکل گئے تھے وہ جو جو بولتے تھے پشتون ٹیم میں آئے پجابی پر ایک ٹیم میں آئے انڈیا وہ ہے جیت نہیں سکتے تو وہ اچھا ہے کہ مطلب کہ یار کسی پر تنگید ہے ان کو نکال دیا ہے لیکن ایک کامران شکر ہے تھوڑا سانا ایک سنبھل کر رہا ہے بلکل یار کافی انٹریسٹنگ ویڈیو تھی امید کہتے ہیں آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک سینل کو سبسکرائب زدود کی جائے گا اور تب تک کے لئے گود بائے ٹیک گئے